کریں یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکتے ہم اپنی ازادی لے لیں گے ہم یہ چھوٹا سا طبقہ جو ٹولہ اوپر بیٹھ کے سارے ملک کے وسائل کے پر بھی قابو کر کے بیٹھا ہے چوری یہ کرتا ہے ملک پیسہ باہر بھیج دیتا ہے اتصاب جو عام لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریوں میں لوگوں کو جیلوں میں بھرا ہوا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی چوری کی طاقتوار کے سامنے وہ آتا اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں لیکن ان کے لیے اینار او مل جاتا ہے ان کو اگر ان کے ظلم کے خوف کی وجہ سے ہم ڈر جائیں گے تو ہمارے سامنے بدتری ان قسم کی غلامی ہے اور اگر یہ اس موقع پہ تاریخ کے اس موقع پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے ہم اپنے آپ کو ازاد کر دیں گے اور ازاد ہی آئے گی انصاف سے جب ہمارے حقوق کی ہمارے عدالتیں حفاظت کریں گی جب کسی کی جرد نہیں ہوگی کسی کے گھر میں گھس کے توڑنے کا کسی کی جرد نہیں ہوگی جھوٹا کیس کرنے کے لیے میرے اوپر ایک سو اسی سو پر کیسز ہیں میں پچھلے دو مہینے میں تقریباً ساڑھے تین سو مختلف کیسز کے اندر عدالتوں میں جا چکا ہوں ایک ایک دن میں انیس کیسز کا میں نے سامنا کیا ہے اور میں یہ کرتا جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ میں نہ کر سکوں یہ مجھے جیل میں کیونکہ پوری کوشش کریں جیل میں ڈالنے کی میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں میں کھڑا ہوں میں کسی صورت یہ ان کے حربوں کی وجہ سے ان کے ظلم کی وجہ سے میں کسی صورت ان کے سامنے جھکوں گا نہیں اور میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی ساری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے اور انشاءاللہ ہم آزاد ہو جائیں گے پاکستان سنتاباد